اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ایک نئی انفرمیٹک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کچھ دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں میں نے آپ کو ماربل لگانے کا مکمل طریقہ بتایا تھا کہ ماربل کیسے لگانی ہے تو یہ ہم لگا رہے ہیں بوٹی سینہ بہت خوبصورت ماربل ہے ہم نے اب اس کی ایک ویڈ کے بعد رگڑائی وغیرہ پالشنگ کا کام سٹارٹ کی ہے تو میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کروں تو سب سے پہلے آپ نے پانچ چھ دن کے بعد اس کی رگڑائی کا کام کرنا ہے جب اس کی کٹائیاں رگڑائی اچھی طرح ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ نے اس کی فیلنگ کرنی ہے فیلنگ کے بعد آپ نے پالش کرنی ہے تو سٹیپ وی سٹیپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں چیزیں کیونکہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ نے نوٹ کرنی ہوتی ہیں اکثر پالش صحیح نہیں ہوتی جس کی وجہ سے لکھ صحیح نہیں آتی بوٹی سینہ کی جبکہ بوٹی سینہ بہت ہی خوبصورت ماربل ہے اس کو فلاور بھی کہا جاتا ہے اکثر گروہ میں یہ ہی لگ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سیڈے بلکل ہماری مین اول ہر چیز تیار ہو چکی ہے ہمارا بندہ جو کاریگار ہے وہ لگا ہوا ہے اس کی کٹائی پر ایک مشین کے ساتھ کٹائی کر رہا ہے جب مشین کے ساتھ کٹائی ہو جائے تو پھر آپ نے گرینڈر کے ساتھ اس کے ساتھ کٹائی کر رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بندہ کاریگار ہے جو گرینڈر کے ساتھ کٹائی کر رہا ہے آپ نے جب گرینڈر کے ساتھ کٹائی ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے پالش کا کام کرنا ہے جب گرینڈر لگ جائے ساری سیڈیوں کے نیچے آگے میں ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے ہم سٹیر کے نیچے ہوتا ہے ایسی جگہ جہاں پر مشین نہیں جا سکتی وہاں پر آپ نے گرینڈر کے ساتھ اس کی رگڑائی کرانی ہے جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بالکل دیوار کے ساتھ جب یہ رگڑائی نہیں ہوگی تو اس کے وہ پالش صحیح طرح نہیں لگے گی آپ کی مارپل کی چمک میں فرق آئے گا جیسے یہ آپ سٹیر ہے اس کے نیچے مشین نہیں جا سکتی یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بندہ گرینڈر کے ساتھ کٹائی کر رہا ہے تو ایسے ہی آپ نے جب مارپل کی کٹنگ کروانی ہے ایسے ہی کروانی ہے اپنے گروہ میں اس کا جو اسٹیم ریڈ چار رہا ہے وہ تقریبا بیس سے بائیس روپے پر سکیر فیٹ ریڈ چار رہا ہے رگڑائی کا بھی اور پالش کا بھی یہ ہوتا ہے جی کہہ کہتے ہیں دو سو نمبر پہلے آپ نے لگوانا ہے دو سو نمبر لگوانے کے بعد بوش اس کے بعد پھر آپ نے پانچ سو نمبر کا لگوانا ہے پھر سکریپر لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے پالش کرنی ہے یہ چیزیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں ویڈیو میں یہ پانچ سو نمبر ہے پہلے میں نے آپ کو دو سو نمبر دکھایا دو سو نمبر لگانے کے بعد مچین کے باٹر میں یہ لگتے ہیں اس کے بعد آپ نے پھر پانچ سو نمبر لگانا ہے پانچ سو نمبر لگانے کے بعد پھر پالش جو ہوتی ہے میں پیچھے والی ویڈیو میں آپ کو دکھا چکا ہوں پتھر نمہ وہ لگانی ہے اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے اس کی پالشنگ سٹارٹ کر دی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پالش جو ہوگی اس کو آپ نے پانی ساتھ ساتھ لگانا ہے کیونکہ پالش جو ہوتی ہے وہ پانی جتنا آپ ساتھ ساتھ لگاتے جائیں گے آپ کی پالش کی فنچنگ اتنی زیادہ خوبصورت آئے گی تو انشاءاللہ جب یہ فائنل ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کروں گا اسی ویڈیو میں آخر پہ آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا کہ بوٹی سینہ جب پالش ہو کے کتنا خوبصورت لگتا ہے تو کیا کہتے ہیں اس کی جب تک آپ پالش اچھی طرح نہیں کروائیں گے تو آپ کا یہ ماربل لک نہیں دے گا آپ نے اس کی پالش رگڑائی اچھی طرح کروا کے پھر پالش کروانی ہے اور جہاں پر مشین نہیں جا سکتی وہاں پر آپ نے گرینڈر کے ساتھ پالش کرنی ہے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی فائنل جب پالش ہو چکا ہے تو یہ کیسا نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں کہ کس طرح نظر آ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماربل ہماری فینش ہو چکی یہ پالش لگ گئی ہے اصل میں ویڈیو میں اتنا خاص نظر نہیں آیا پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھانے کی پھرکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بوٹی سینہ یہ پالش ہونے کے بعد کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو میں دیکھوں گا اگر ویڈیو کو سہی طرح اپلوڈ ہو سکی تو ٹھیک ہے نہیں تو میں ایک اور ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں مکمل آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کی پالش ہونے کے بعد یہ کتنا خوبصورت لگتا ہے تو بوٹی سینہ کا ہی ہم جو ہے وہ سٹیر جو ہماری ہوگی اس پہ بھی ہم بوٹی سینہ کا ہی ماربل لگائیں گے لیکن وہ پونی انچی ٹھیکنیس ہوتا ہے پونی انچی کی مٹائی ہوتی ہے اس ماربل کی یہ آدھی انچی کا ہوتا ہے تو میدہ آج کی ویڈیو پھر سندھا ہی ہوگی لائے کریں شیئر کریں